ہلو ای بری بارڈی ان ویلکم ان بائی لوجیکل وولٹ نوازی سبورٹ پائرامائیڈین میٹیبلیزم ڈس آرڈر میٹیبلیزم کا ڈس آرڈر ہے یوریدین مانو فرسفیت سینٹیٹیز ڈیفیشنسی ہو جائے گی یوریدین مانو فرسفیت کی یوریدین مانو فرسفیت ایک انزائم ہے جو کہ کیٹلائز کرتا ہے ٹو تھنگز کو کونسی ٹو تھنگز ہیں اس کو ہم یوریدین مانو فرسفیت یوریدین مانو فرسفیت بھی کہہ سکتے ہیں یہ انزائم اس کی جو جین ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے کروموزوم نمبر تھری بھی سو یوریدین مانو فرسفیت جو ہے کیٹلائز کرتا ہے کس کو کیٹلائز کرتا ہے یہ کیٹلائز کرتا ہے فائف مانو فرسفیت ڈی کاربوگزیلیز فائف مانو فرسفیت ڈی کاربوگزیلیز اس کی سٹارٹ میں اوریدین آتا ہے اوریدین اوریدین فائف مانو فرسفیت ڈی کاربوگزیلیز اس کی طرح ہم میموریز کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے وہ کیٹلائز کرتا ہے اوروٹیڈ فوسفو رائبوزیل ٹرانسفیریز اوروٹیڈ فوسفو رائبوزیل ٹرانسفیریز اس کو ہم کیسے لکھیں گے اوروٹیڈ اور سے اوروٹیڈ فوسفو رائبوزیل ٹرانسفیریٹ اور پی آر ٹی اوروٹیڈ فوسفو رائبوزیل ٹرانسفیریز اور یہ اوروٹیڈین بریکر سے بائر اوروٹیڈین فائف مانو فسفیت ڈی کاربوگزیلیز اوروٹیڈ فوسفو رائبوزیل ٹرانسفیریز اوروٹیڈین بریکر سے بائر اوروٹیڈین 5 مونو فسفیت ڈی کاربوکسلیس رائٹ سو اس کی دیفیشنسی سے کیا ہوگا اوروٹک ایسٹ اکیومولیٹ ادھر بھی اوروٹیٹ آ رہا ہے اور ادھر بھی مینز کہ اوروٹیڈین اور اوریٹ اوروٹیٹ سو اوروٹک ایسٹ جو ہے اس کی کنسنٹریشن انکریز ہو جائے گی جس کے جسے کیا ہوگا سٹرابی سمس ہوگا سٹرابی سمس کیا ہے یہ سکونٹیٹ فارم میں جو آئیس ہو جاتی ہیں یہ وہ کنڈیشن ہے اس میں اس کو ہریڈیٹری اوروٹک ایسٹی ڈیوریا بھی بلتے ہیں یعنی اوروٹک ایسٹ کا لیول ہائی ہو جانا ہے جس کے جسے کیا ہوگا سٹرابی سمس اس کو کیسے چک کیا جاتا ہے چک کیا جاتا ہے انزائم ایسے کی طرف انزائم ایسے کی طرف اس کو ڈیگنوز کیا جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اوروٹیڈین سوری یوریڈین سپلیمنٹس سو بیسیکلی یوریڈین مانو فوسفیٹ سینٹیٹیز ڈیفیشنسی اس میں ڈیفیشنسی کس کی جاتی ہے یو ایم پی انزائم کی ہو جاتی ہے جو کہ کروموزوم نمبر تھری پہ پریزنٹ ہوتا ہے یو ایم پی جو ہے یوریڈین مانو فوسفیٹ یہ ٹو فنکشن پرفارم کرتا ہے یہ ٹو کام کرتا ہے یہ کیٹلائز کرتا ہے پراسس کو اوروٹیڈین فائیف مانو فوسفیٹ ڈی کاربوگزیلیز اوروٹیڈ فوسفور ریبوسیل ٹرانسفیریز سو جب ڈیفیشنسی ہوگی تو اوروٹیک ایسیڈ اکیوملیٹ ہو جائے گا جس کی جیسے سٹرابیس میں سوگا انزائم ایسی کی طرح ڈیاغنوز کریں گے اور ٹریٹمنٹ میں اورل یوریڈین سپلیمنٹ کا یوز کیا جائے گا this is all about پائرامائیڈین میٹابالیزم ڈس آرڈر thanks for watching